آپ کو معلوم ہے دیکھئے کہ ایک اسی طرح کا ایک مسئلہ یعنی میری زندگی میں ایک متبکت اور لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا تھا علماء کے ساتھ میں ایک ادارے سے جڑا تھا مہاں پر اسی طرح کے مسائل جو ہے ان کا حل نکالا جاتا ہے تو ہوا یہ کہ ایک اس طرح کا کیس آیا ایک خاتون نے کہا کہ آہ اچھا وہ نوجوان گلکی ہے وہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ لے آئی کہ کچھ دن پہلے اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسی حرکت کی اچھا وہ رات کا وقت نہیں تھا بلکہ دن کا وقت تھا اور جان بوجھ کے تو وہ جیسا ہی جو ہے وہ لڑکی آہ یہ اپنے شاہر اپنے جو ہے اچھا اس کا شوہر اب لڑکی کا شوہر جو ہے باہر رہتا ہے کہیں سعودی عرب میں جواب کرتا ہے اور گھر میں ساتھ سسر کے ساتھ یہ بہو رہتی ہے تو بہو کے ساتھ سسر نے جب اس طرح کا جو ہے اس ایسی حرکت کی تو بہو اس کو زور سے وہ اپنے سسر کو پیچھے کے طرف دھکیل دی اس کے باوجود بھی اس کے طرف آتے ہوئے وہ ایسا کچھ کرنا چاہ رہا تھا تو وہ چیختے ہوئے وہ اپنے کمرے سے نکل کے ہال میں آئی ہال میں اس کی ساس بیٹھی ہوئی ہے اب یہ ساری کہانی سنا رہی ہے ساس بیٹھی ہوئی ہے تو ساس کو وہ گئی جا کے لپڑ گئی امی امی دیکھیں یہ ایسا یہ جہیں میرے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کی جو ہے جو ساس ہے وہ کہنے لگی تو اتنا کیوں چلہ رہی ہے چپ ہو جا آپ سمجھ رہے ہیں تو اب یہ یہ سٹیپیشن دیکھ کر وہ وہ لڑکی واقعی بڑی پریشان ہو گئی تو اب وہ جو ہے جھٹ سے پھر دوبارہ اپنے روم میں گئی اور جو ہے اندر سے اس نے جو ہے وہ روم کا دروازہ بند کر لیا اس نے اسی وقت جو ہے اپنے ہزبینڈ کو جو ہے بتایا کہ دیکھیں ایسے ایسے حالات ہے گر میں یا ایسا ہوا میرے ساتھ تو اس کا ہزبینڈ بھی آہ اس بات کو سیریس نہیں لے رہا کہنے لگا نہیں نہیں تم کو غلطی ہوئی ہوگی ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوئی نہیں سکتا اب یہ بار بار بتا رہی ہے ایسا ہوا ہے تو جو ہے اس کی بات پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اچھا اب یہ سٹیپیشن ہو رہی تھی ہے وہ لڑکی بھی جو ہے ہم معاملہ دیکھیں اس کے کچھ دن کے بعد ایسا ہو سکتا ہے جو ہے وہ اپنے اچھی دن یا نیکس دے وہ اپنے ماں کے پاس چلے گئی ماں جانے کے بعد ماں کو بتایا اس نے ایسے ایسے حالات ہیں تو ماں اور بیٹی ہمارے ہاں آئے تھے ہماری ادارے میں آئے تھے آ کر انہوں نے ہمارے سامنے یہ جو ہے مسئلہ رکھا اور ہمارے علماء اس وقت بیٹھے ہیں میں بھی جو ہے ان میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ ساری باتیں سن رہا ہوں تو عالم صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کے اپنا کچھ ایک ہے طریقہ اس کو جو ہے اس سے یعنی اس سے بات کو قبلوانے کا کہ واقعی ایسا ہوا ہے تو وہ جو ہے ظاہر باتیں اس طریقے سے انہوں نے سوالہ کیے اس کے بعد جو ہے وہ عالم صاحب کو یقین ہوا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوا ہے تو اس لڑکی کو اس کے نتائج کا پتا نہیں ہے وہ صرف ان کی شکایت کے طور پر یہ باتیں کہنے آئے تھی کہ میرا سوسر ایسا ہی ہے لیکن مہاں مہاں فیصلہ کچھ اور ہو گیا اس لڑکی کو پتا ہی نہیں ہے اس کا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جی 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 یعنی وہ لڑکی ماں بیٹی صرف یہ 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 سب کچھ ہوا یہ شکایت دینے کے لیے وہ یہاں آئے تھے لیکن یہاں پر یہ ساری بات نہیں جب جو ہے جب ثابت ہو گئی کہ ایسا ہوا ہے تو مولوی صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ جو ہے تمہارا رشتہ تمہارے ہزمنٹ سے ٹوٹ گیا ہے بلکل 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 یعنی اس لڑکی کو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا اس کو یہ رگ رہا تھا کہ جو ہے میرے میرے حضر کیا نام یہ میرے سسر کو بلائیں گے اور میری ساس کو بلائیں گے یہ لوگ بلا کر ان کو کوئی سزا دیں ان کو کوئی ان کے لیے کوئی سزا تجویز کریں گے وہ ایسا سوچ کی آئے تھے ماں بیٹی مگر یہاں آنے کے بعد ماں ملا کچھ اور ہو گیا اب اس کے لئے بڑے پریشان ہے تو اب میں بھی پریشان تھا جب یہ باتیں جو ہے میں اپنی کانوں سے سنا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرا سر بھی چکر آنے لگا جیوری میں تھے کہ جب ہاں جیوری میں تھے آپ جیوری میں نہیں تھا میں اصل میں علماء کے ساتھ رہتا تھا میں ان کے فیصلوں کو میں لگتا اچھا تو تو جو ہے میں جو ہے یہ باتیں سنا تو میں عالم جو تین علماء ہوتے ہیں ان میں سے ایک صاحب قاضی ہے یعنی وہ بڑے عالم دین ہیں تو فیصلہ ان کا ہوتا ہے تو یہ تینوں نے اپنے طور پر اس لڑکی اور جو ہے اس کی لڑکی کی ماں سے کچھ سوالات کیے اس کے بعد جب ان کو یہ بات کا اقین ہو گیا کہ ہاں واقعی یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ جائیے آپ جو ہے دو دن بات آئیں ہم جو ہے آپ کے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہم بتا دیں گے تو وہ چلے گئے وہ لوگ اور بھی کچھ کیسز آئے تھے ان کیسز کو بھی جو ہے لیا گیا ان کی باتیں میں سنی گئی الگرک طرح کے کیسز ہوتے ہیں کوئی جو ہے کسی کا جو ہے نانوہ ملتب اس کو جو ہے ٹھیک سا رکھتا نہیں ہے عزت سے نہیں رکھتا ان کو مارتا ہے یا پی کے آتا ہے ایسے کئی کئی مسائل ہوتے ہیں تو اب یہ ہو جانے کے دوسرے تیسرے جن جو ہے جب پھر ہماری جو ہے پھر ہمارا اجلاس ہوا تو اس وقت یہ عالم صاحب نے جو ہے جو فیصلہ سنایا میں وہ فیصلہ سن کر میں واقعی حقا بقا رہ گیا مجھے بڑی حیرت ہوئی میں جو ہے اس وقت سوال کیا کہ آپ نے یہ یہ جو ہے مطبعیت سنایا کس بنیاد پر کہنے لے کہ ہاں یہ سریعت میں یہی ہے اسے کہتے ہیں خرمت مساہرت میم سعاد علیف ہے ریت مساہرت یعنی مساہ سسرگی کی جو ہے خرمت یا سسران اس شدار کی حیرت کی حوالی اس لڑکی کو آئیں ساکی لیے اب آپ دیکھیں جو فیصلہ تھا کہ اس لڑکی کا اپنے ہزبنٹ چاہنا کہ اس کو ابھی چند مہینے ہوا ہے شادی ہو کے آپ سمجھ رہے ہیں وہ لڑکا سا ہوگی کہیں جو ہے گلف میں کہیں کام کرتا ہے وہ آیا تھا اپنی چھٹی میں اور چھٹی میں اس کی شادی ہوئی ایک مہینہ دیر مہینہ رہا اپنی بیوی کے ساتھ اور وہ چلا گیا واپس تو اب یہ بہو جو ہے اپنے ساس سسر کے ساتھ رہ رہی ہے اس کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا اور وہ کچھ اور سوچے بغیر یہاں آئی آ کر جو ہے اپنی بات نے بلکل سچ سچ اس نے بتا دیا اب سچ بتانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو ہے مولوی صاحب نے اس کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا اچھا مولوی صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا ظاہر بات ہے ان کے ان کی شریعت نے یہ بتایا تھا ان کو شریعت کے مطابق انہوں نے فیصلہ سنا دیا فیصلہ خوبون تھا اس لڑکی کو نہیں اب سنی ہے اب یہ ابھی ابھی لڑکی کو نہیں سنائے بات یہ ابھی جو ہے لڑکی کو کل سنانے والے ہیں اس سے ایک دن پہلے ہماری جو ہے جو 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 بیٹھک تھی اس میں یہ ساری بات ہیں تو مولوی صاحب نے جب یہ سب کے سامنے بتائی تو میں جو ہے اس پر اعتراض کیا میں نے کہا ہے کہ مولانا یہ آپ یہ کیسی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اس کو حرمت مساہرت کہتے ہیں ایسی سٹویشن میں اب وہ وہ رشتہ جو اس لڑکی کا اپنے شہر کے ساتھ ہے وہ رشتہ ٹوٹ گیا تو اب میں جس طرح سے میں نے کہا کہ میرا سر چکرانے کا کہا ہے آخر اس سے اس کا کیا تعلق ہے بھئی وہ تو بیٹھا سعودیہ میں وہ بیٹھا سعودیہ میں لڑکی کے ساتھ ظلم ہوا ایک طریقے سے اور لڑکی کو ہی سزا مل رہی ہے اب یہ بھی دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ اب یہ ساری سٹویشن ہیں یہ سب کچھ اب وہ جو ہے وہ وہ کہنے لگے شریعت میں ہی اب آپ اچھا وہ سب لوگ جو ہے خود میرے والد صاحب بھی ہیں اس وقت اب میں جب یہ اس بات پر اعتراض کر رہا ہوں تو بھی لوگ مجھ سے مجھے چپ کرانے کی کوشش کریں کہ تم چپ ہو جاؤ تم تم کیا جانتے یہ تو جو ہے شرائی بات ہے اور علماء ہیں یہ جو ہے یہ فقہ جانتے ہیں حدیث جانتے ہیں قرآن جانتے ہیں تمہارے پاس کیا علم ہے بھئی انہوں نے مجھے چپ کرا دیا لیکن میں بیچین ہوں اس کی اسی بیچینی میں میں نے ان عالم صاحب سے یہ سوال کر دیا کہ بھئی موران آپ یہ بتائیے کہ آپ کے آپ نے اس لڑکی کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا لیکن مجھے ہی بتائیے کہ لڑکی کا جو سسر ہے اور لڑکی کی جو ساس ہے کیونکہ لڑکی نے اپنے سسر اور ساس کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ ساری باتیں بتائی نا اس کے سسر کے لئے کیا سزا ہے بھئی دیکھیں اس کا سسر جو کہ شادی شدہ ہے اپنی بیوی رکھتا ہے اس کے باوجود جب یہ اس نے یہ حرکت کی تو شریعت شریعت کے مطابق اس کو رجم کیا جائے گا سنگسار کیا جائے گا پتھر مار کر اس کو ختم کیا جائے گا ہے نا تو اب انہوں نے عالم صاحب نے کہا کہ نہیں یہاں ہندوستان میں چونکہ شرائی حدارت نہیں ہے اس لئے اس کو فیصلہ نہیں سنائے جا سکتا شرائی حدارت نہیں ہے تو آپ یہ نہیں سنا رہے لیکن جو ہے اس بڑکی کے ساتھ تو آپ نے شرائی حدارت کے مطابق فیصلہ کر دیا نا اس لڑکی کی اچھی بڑی زندگی ابھی ابھی جو ہے شادی ہوئی چند مہینے پہلے اور آپ نے جو ہے اس کو اس کے شاہر کے ساتھ اس کو دھلا کر دیا کہنے لگے شریعت یہی ہے یہی شریعت ہے بھئی اب میں سر پیٹ کر رہ گیا بھی میں سر پیٹ کر رہ گیا بلکل آپ کیا کوئی بھی ہوتا اور میں بھی اس لئے گلے سے نہیں اتار پا رہا ہوں تین چار دن سے کی اس میں جو آپ نے قصہ سنایا بہت ہی اپروپریئٹ ہے اس سیچویشن میں جو میرا سوال تھا کہ اس میں لڑکی کی غلطی کہاں تھی کس جگہ تھی لڑکی کی غلطی نہیں اب آپ اچھا وہ وہ اور میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کی کیا غلطی ہے تو وہ کہنے کہ لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے پھر میں نے کہا سزا کس کو سزا آپ لڑکی کو کیوں تیرے ہو کہنے کہ سزا کہاں ہے وہ مولانا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بھئی وہ کہنے کہ سزا ہی نہیں ہے یہ تو شریعت کا حکم ہے اب بولیا نہیں تو پیٹیکل ہوا کیا فیصلہ لکھا گیا دیا گیا اس لڑکی کو ہاں ہاں میں وہی جو کہنا چاہ رہا ہوں باقاعدہ جو ہے لیٹر ہیٹ پر یہ ساری باتیں وہ لڑکی کا نام اس کے والد کا نام اس کے شہر کا نام یہ پوری تفصیل یہ سارا یہ یہ ایسا ہوا پوری کمپلیٹ جو ہے یہ لکت میں آنے کے بعد میں اس کے نیچے شریعت اس معاملے میں جو ہے کیا کیا فیصلہ دیتی ہے تو انہوں نے اس کا فتوہ دے دیا اچھا تو لیکن شریعت کے حساب سے نکاح ختم ہو گیا نا عبدالبائی نکاح ختم ہو گیا وہ فائق ہو گئی اس نگاہ سے اب میرا یہ کہنا ہے کیا اگر شریعت کے نظریے سے بھی دیکھا جائے دیکھیں ہے تو سب کچھ اللوجیکل اسلام میں زیادہ تر چیزیں اگر خاص کر کے اس کیس پر بھی دھیان دیا جائے تو کیا انصاف مکمل ہوا نہیں ہوا یا تو اس سسور کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی ٹھیک ہے پہلی چیز تو لڑکی کو تو کہیں سے سزا نہیں ملنی چاہیے تھی کسی بھی صورت میں یا تو وہ لڑکی اس اس کرائم کا پاٹ رہی ہوتی کی اس کی ساس نے دیکھ لیا ہوتا اور وہ وہ ایسا کر رہی تھی اپنے سسور کے ساتھ اور اس لڑکی کو کوئی دکھت نہیں تھی ایک تو یہ سیچویشن تھی تو اس سیچویشن میں لڑکی بھی گناہگار ہوتی ہے لیکن یہاں پہ تو سیچویشن یہ ہے کہ لڑکی نے فوراں آکے علام فوراں آکر اپنی ساس کو بتایا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور مطلب وہ لڑکی اس گناہ کا پارٹ نہیں ہے تو آگے کیا ہوا اس کا میں یہ جانمچارہ کبیر ہوئی نہیں یہ فیصلہ سنا دیئے بھئی نہیں نہیں تو اس کے بعد وہ لڑکے نے کیا کیا اس لڑکی کی زندگی میں آگے کیا ہوا پتا نہیں کیا ہوا یہ مطلب یہ باتیں ہوئی وہ پیسلہ جو ہے باقیدہ لکھے دیئے اس کے بعد پھر وہ لڑکی جو ہے پھر اسی پیسلے کو لے کر جو ہے چپ ہو گئی گھر پہ یا پھر جو ہے وہ کہیں اور گئی یا میں نہیں جانتا ہوں تھی باتیں میرے سامنے تھی اور پھر جو ہے واقعی میں بڑا بیچین تھا اس پر میں نے جو ہے وہ عالم صاحب سے باقیدہ میں نے بحث کی میں نے کہا یہ تو عرشہ وہ یہ کہہ رہے ہیں میں بار باروں سے یہ پوچھ رہا تھا کہ بھی اس میں اس معاملے میں لڑکی کا خصور کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کا کوئی خصور نہیں ہے پھر میں نے کہا کہ خصور نہیں ہے تو آپ نے سزا اس کو کیوں دی وہ کہنے لے کہ سزا کہاں ہے آرے 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 اس کو سزا نہیں کہہ رہے وہ سر بسا بسایا گھر اجار دیں ہے نا تو یہ سزا اس سے بڑی تو سزا ہو بھی نہیں سکتی ہے جیتے جی مار رہے ہیں ایک طریقے سے آپ دیکھیں اس رلکی کو جو رلکی پوری طریقے سے پڑھ رہا ہوں تو کہنے لگے کہ جو ہے آپ کو شریعت کی معاملے میں دخل دینے کا کیا حق ہے بھئی یہ یہ اصل میں یہی شریعت ہے یہی شریعت ہے اس پر اس پر جو ہے امت کا اجماع ہے اور یہ چاہیے ان کو پرسنل لوگ میں یہ چیزیں چاہیے ہاں بلکل طبیل میں سکون ملے گا ان کو پتا بھی نہیں ہے نا اصل میں مسئلہ یہ ہے بھئی اگر یہ ہے کل کے دن بھارت میں یو سی سی آئے گا تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہاں پر کوئی بھی جو ہے کوئی اس کو ایکسپ نہیں کرے گا نا تو اب یہ ملہ حضرات اس کے لئے بیچین رہیں گے کہ ان کو اپنی منمانی کرنے کا موقع نہیں مل رہا اچھا اس میں جو ہے دیکھیں جو اصل جو مجرم ہیں وہ ہے سسر بلکہ دیکھا جائے تو سسر بھی مجرم ہیں اور ساز بھی ہے اور اس کا اس کا حضبن بھی یعنی تب یہ باتیں جب اتنی اس انداز میں جو ہے اپنی بیوی کہہ رہی ہے تو اس کے شاہر کا کام تھا کہ اچھا ایسا ہے کیا میں ایک اس مامرے لیکن وہ بالکل اقدم جو ہے جیسے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کو بات کو نکار رہا ہے اب بولیہ زندگیوں کو کھیل بنا دیئے کھیل ہو گیا نا یہ تو کسی کی زندگی اور یہ عورتوں کے ساتھ یہ حقوق ہے عورتوں کے یہ سور نیسا ہے یعنی اگر آپ جو ہے یہ جو پتہ کی جو ہے جو کتابیں ہیں اور پھر جو ہے ان کے جو جو فقی مسائل یا پھر جو ہے ان کے جو فتاوے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو اس میں اس طرح کی باتیں بھری پڑی ہوتی ہیں ہر بات اللوجیکل اللوجیکل باتیں سچوالا جی تو یہاں پر ایک طریقے سے یہ ریوارڈ کلپلٹ کو ہی ریوارڈ مل رہا ہے نا ہاں یہ پہلی بات تو یہ کہ جو 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 اصل کلپلٹ ہے اس کو کوئی سدا نہیں ہے اور میں نے یہ یہ ان سے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ جو اصل جو 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 کریمنل ہے اصل جو مجرم ہے اس میں اس کو کیا صدا ہے کہنے لگے اس کے صدا تو ہے لیکن پھر میں نے اس کو صدا کون دے گا کہنے لگے یہ جو ہے اس کو شرعی عدالت دے گی میں نے کہا وہ شرعی عدالت کا ہے جو ہے ظاہر بات ہے بھارت میں نہیں ہے کیونکہ بھارت یہ ہے کافروں کا دیش ہے یہاں پر شرعی عدالت نہیں ہے اگر شرعی عدالت ہوتی تو اس کے جو ہے سسر کو یہاں پر سنگسار کیا جاتا پتھر سے مارا جاتا نہیں ہوتا نا سچوالا جی وہ بھی نہیں ہوتا نا کیوں تو وہ زینہ کہاں ہوا اس پر یہ تو مولیسٹیشن نہیں ہے ریپ کہاں ہوا اس میں نہیں بھئی دیکھیں بات یہی ہے نا جب یہ بات تیہ ہو جائے گی اور جہاں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ایسا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کے سزا ہونی چاہیے نا دیکھیں نہیں تو لیکن یہ کم سے کم کم سے کم اگر یہ ہوتا کہ اس نے ایسی کوئی حرکت اس اس انداز کی ہے کہ وہاں باقاعدہ سیکس ہو گیا اس کے بعد اگر یہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی سیکس ہو جانے کی وجہ سے پھر نصب کا جو ہے معاملہ گربڑ ہو جائے گا وہ گربڑ آنے کی کی وجہ سے یہاں پر یہ فیصلہ دیا جا رہا ہے تو یہ اٹلیسٹ آپ ایک بات کو سمجھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب وہ جو ہے مولانا کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جو ہے سوسر کی نیت صحیح نہیں ہے اگر صحیح نہیں ہے تو انہیں مجرم ہے نا اس کو سزا دی دیا آپ اس لڑکی کو کیوں سزا دے رہے ہیں کہنے کے لڑکی کو کوئی سزا نہیں ہے ہم نے کہاں سزا دی ہم نے تو اسری جو ہے شریعت کا حکم سنایا اس کو یہ بالکل یہ ہے اس انداز میں کہہ رہے ہیں اب آپ سر پٹک کے رہ جائیں بھئی آپ سر پٹک کے رہ جائیں ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے ہونے والا وہی ہے جو ملہ چاہتا ہے بات ختم اب اس چیز کو جسٹیفائی کرنے ایک بھی مومن نہیں آئے گا بھی جو گیان دے رہا تھا نا وہ جاپان سے جاپان سے ہوں اسلام کی اچھائیاں سچائیاں گنا رہا تھا اس ایسے مجھو پہ بولنے تک نہیں آئے گا وہ کیا کہے گا نہیں یہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں نا کہے گا لیکن حنانکہ پھر دوسری ساری باتوں کو جو ہے وہ قرآن کے باہر والی کتابوں سے جو ہے لیتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے